رحمان الرحیم آہِ رجب کے عمال بیان کیے جارے ہیں سترمی شب کے عمال یعنی وہ مینہ کے جو رحمتوں کا مینہ عذابِ قبر سے بچنے کا مینہ اور مغفرت کا مینہ کہ جس میں اگر آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو پرویدگار آپ کو جنت عطا کرتا ہے اور جس میں اگر رات کو عبادت کرتے ہیں تو پرویدگار آپ کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے اور جس مہینے میں اگر آپ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں تو پرویدگار آپ کو بہشت میں آلہ سے آلہ ترین مقام عطا کرتا ہے لہذا اس شب تیسر اکتہ ہے جو آپ نے دوتوں کر کے پڑھنی ہے اور جہاں نوافل آپ پڑھتے ہیں وہاں آپ اپنی قضا نمازیں جو آپ کی رہ گئی ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی قضا بھی ادا ہو جائیں گی اور نوافل کا عجر اور سواب بھی مائرہ جب کا مل جائے گا تیس رکت ہے دو دو سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے پہلی رکت میں بھی اور دوسری رکت میں بھی سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ اس کا سواب کتنے ہیں اس کا عجر کتنے ہیں تو پرویدگار جو ہے وہ آپ کو پل سرات سے ستر نور روشنیہ عطا کرے گا کہ تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پول سرات سے مزر جائے اور پرویدگار جو ہے وہ جنت میں آلہ سے آلہ ترین محل عطا کرے گا اور عذاب قبر سے بھی پرویدگار آپ کو محفوظ رکھے گا لہذا ان عمال کو اس شب ضرور انجام دیں اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ رجب کے عمال بیان کیے جارے ہیں سترمی شب کے عمال یعنی وہ مینہ جو رحمتوں کا مینہ عذاب قبر سے بچنے کا مینہ اور مغفرت کا مینہ کہ جس میں اگر آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو پرویدگار آپ کو جنت عطا کرتا ہے اور جس میں اگر رات کو عبادت کرتے ہیں تو پرویدگار آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جس مہینے میں اگر آپ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں تو پرویدگار آپ کو بہشت میں آلہ سے آلہ ترین مقام عطا کرتا ہے لہذا اس شب تیس رکت ہے جو آپ نے دو تو کر کے پڑھنی ہے اور جہاں نوافل آپ پڑھتے ہیں وہاں آپ اپنی قضا نمازیں جو آپ کی رہ گئی ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی قضا بھی ادا ہو جائیں گی اور نوافل کا عجر اور ثواب بھی مائرہ جمکہ مل جائے گا تیس رکت ہے دو دو سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے پہلی رکت میں بھی اور دوسری رکت میں بھی سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ اس کا ثواب کتنے ہیں اس کا عجر کتنے ہیں تو پرویدگار جو ہے وہ آپ کو پل سرات سے ستر نور روشنیہ عطا کرے گا کہ تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پول سرات سے گزر جائے اور پرویدگار جو ہے وہ جنت میں آلہ سے آلہ ترین محل عطا کرے گا اور عذاب قبر سے بھی پرویدگار آپ کو محفوظ رکھے گا لہذا ان عمال کو اس شب ضرور انجام دیں